ایلون مسک اپنی زبان کے بڑے پکے ہیں انہوں نے بولا تھا کہ وہ ای وی اور راکٹس بنائیں گے انہوں نے بنا دیئے انہوں نے بولا کہ ٹوٹر خریدوں گا خرید لیا بھائی صاحب اور اب ایلون مسک کہہ رہے ہیں کہ وہ مارس پر نیوکلر بوم گرانا چاہتے ہیں جس سے کہ مارس کو اگلے دس سے بارہ سالوں میں ہی انسانوں کے رہنے لائق بنایا جا سکے لیکن یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر کہیں پر نیوکلر بوم پھڑتا ہے تو وہاں پر صرف تباہی آتی ہے اور ریڈیشن کی وجہ سے اگلے کئی سالوں تک جگہ انسانوں کو رہنے لائق بچتی ہی نہیں ہے تو فیلون مسک مارس پر نیوکلر بوم پھوڑنا کیوں چاہتے ہیں بڑی گجب کی جانگاری دیں گے آپ کو اسی لئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا دیکھیں مارس کا ایوریج ٹیمپرچر مائنس سکسٹی فائیو ڈیگری سنٹی گریٹ ہے تو اسی لئے مارس کے ایٹموسفیر کو تھوڑا سا گرم کرنے کے لئے چاہیے سی او ٹو اور سی او ٹو اویلبل ہاں مارس کے پولس پر لیکن اتنے تھنڈ کی وجہ سے وہاں گیسیز نہیں بلکہ فروزن اسٹیٹ میں ہے اسی لئے ایلون مسک مارس کے پولس پر نیوکلر بوم فورڈ کر وہاں ہیٹ پروڈیوز کر کے سی او ٹو فروزن سے گیسیز اسٹیٹ ملانا چاہتے ہیں جس سے کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ سے وہاں کا ٹیمپرچر بڑھ کر انسانوں کو رہنے لائک ہو جائے